ایک تاجہ ادھارن دیتا ہوں آج کل بھارت میں ایک خراب بیماری گز گئی ہے چکن گنیا لاکھوں لوگ پرباویت ہیں میں چھ مہینے سے گاؤں گاؤں گھوم کے اس کا علاج کر رہا ہوں اور آپ کو سن کر تاجب ہوگا جیادہ لوگوں کو علاج میں میں ایک ہی بات بتاتا ہوں تلسی کا کارا پی لو نیم کی گلوئے ہوتی ہے نا اس کو بھی اس میں ڈال لو تھوڑا سوٹ ڈال لو تھوڑی چھوٹی پیپر ڈال لو بس یہ چار پانچ چیز ہیں اور تھوڑا گھڑ ڈال لو کیونکہ یہ کڑوا اتنا ہے کہ پی نہیں پاؤ گے اتنے ماتر سے تین کھوراک میں بیماری ٹھیک ہو رہی ہے اور جو ایلو پیتھی سے کر رہا ہے نا بوویرون کے تین تین انجیکشن ٹھوک دو ڈائیکلو فینک دے دو اور پیراسیٹا مول بھی دے دو جو تمہارے پاس ہے سب دے دو بیس بیس دن سے بستر میں پڑے تڑپ رہے ہیں بیس بیس دن سے ابھی آج میں آیا بھیل وڑا سے اور آنے کا دیری کا کارن بھی یہی ہے کہ وہاں ایک لاکھ لوگ چکن گنیاں سے پیوڑے تھے وہاں ڈاکٹر آتے ہیں راجیب بھائی جرہاں بتاؤ نا میں نے کہا اپنا انجیکشن خود کیوں نہیں ٹھوک لیتے کہتے ہیں ہمیں معلوم ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے تو پیشنٹ کو کیوں نہیں بتاتے ہیں اتنے حرام کھورو تمہیں معلوم ہیں کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے وہ بیرون لگائیں گے تو کیا ہونے والا ہے موں میں چھالے ہو جائیں گے گلے میں چھالے ہو جائیں گے الثر بھی ہو سکتا ہے تم جانتے ہو پھر پیشنٹ کو کیوں نہیں بتاتے ہیں یہ حرام کھوری تم میں کہاں سے آگئی اپنے کوئی انجیکشن ٹھوک ہوگے نہیں اس کو ٹھوکتے جاؤ ٹھوکتے جاؤ تمہیں معلوم نہیں ہے ٹھیک نہیں ہوگا پھر پیراسیٹا مول دیتے جاؤ ڈائیکلوفینک دیتے جاؤ نوول جین کے انجیکشن لگاتے جاؤ اور در بھاگی سے ایلو پیتھی نے یہ سب نام بیس سال پہلے بین کر دیے وہ کہتے ہیں ڈائیکلوفینک خراب ہے پیراسیٹا مول تو اور بھی خراب ہے نوول جین تو انیس سو چوراسی سے بین ہے یوروپ میں اور امریکہ میں وہ انجیکشن ہی آٹھوک رہے ہیں لگاتا اور لگاتا ہے دشپرینہ میں ہے کہ مریض ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہیں اور میں آپ کو میرا اپنا تجربہ بتاتا ہوں آپ میں سے کچھ ودیارتی ہومیوپیتھی کے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کی بہت ساری دوائیں آئیورویت سے ہی نکلی تلسی ہے نا اسی سے اوسیمم ہے اوسیمم کی تین تین خوراک دے کے کرنا ٹک میں ستر ہجار روگیوں کو چلتا کر دیا اور وہ بیس بیس دن سے بیس بیس دن سے ایلوپیتھی کھا رہے تھے ریزلٹ نہیں آ رہا ہے اوسیمم ٹو ہنڈرڈ کی تین خوراک اور آدمی بیس دن سے تڑپ رہا ہے بستر میں نہ نید آ رہی ہے نہ چین مل رہا ہے اتنی الٹیاں ہو رہی ہیں بخار اتر نہیں رہا ہے سب تکلیف ہے تین ڈوز دو ختم کہانی بہنے اس کو پھر کچھ جرورت ہی نہیں اور پھر آج استیتی یہ ہے کہ کرناٹک سرکار نے ہمارے یہ کیمپوں کے ریزلٹ دیکھنے کے بعد اپنے ڈائریکٹرز اور جوائن ڈائریکٹرز سب کو لائن سے لگا دیا جاؤ راجیو دکشت کے پاس سیکھو اس سے وہ کیا دے رہا ہے اور ریزلٹ کیوں آ رہا ہے ہم نے ستر ہزار پیشنٹ کو دوا دی چھ مرے اور انہوں نے ایک لاکھ بائیس ہزار کو دی اس میں سے مشکل سے چھ بچے یہ کرناٹک کا حال ہے کرناٹک میں چکن گنیاں اتنا بری طرح سے فیلا ہے کوئی گاؤں نہیں بچا جہاں چکن گنیاں نہ ہو میری تو استطی یہ ہے کہ کاریکرتہ کم پڑ گئے ڈاکٹر کم پڑ گئے اگر میرے پاس ہزار دو ہزار ڈاکٹر ہوتے تو ہم کرنا ٹکے ان لاکھوں لوگوں کو بچا لیتے جو مر گئے پچھلے چھو مہین مہاراشنہ میں بھی یہی ہے ریزلٹ ملتے ہیں ان دماؤں سے تو بھروسہ کیوں نہیں کریں ان کے اوپر اسی مم تو تنسی میں سے ہی بنی ہے بھائی اور تو کیا ہے ڈائیلیوشن فارم میں ہے بس اتنے ہی تو ہے اور تلسی کا کاڑا سمجھ لو مدر ٹنچر فارم ہے اس کا تو کاڑا دے دو تو سمجھ لو مدر ٹنچر دے دیا اور پوٹنسی میں دیا تو ڈائیلیوٹ کر کے دیا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آئیر وید کا ہی صدھانت ہے کہ اوشدی کی ماترہ جتنی کم رکھو اثر اتنا ہی عدیق ہے ہومیوں پہتی تو اسی پہ کام کرتے ہیں تو اپنے ویجیان میں دم تو ہے اپنی ویدیا میں دم تو ہے بس اس کا پرچار کرنے کی بات ہے پرچار کون کرے گا آپ کریں گے اور اس کا سب سے سرل طریقہ ہے ووک 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 اینڈ ٹاک 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 سب سے سرل طریقہ اگر آپ اس کا اپنی ویدیاوں کا پرچار کرنا چاہتے ہیں سرکار تو کرے گی نہیں کیونکہ وہ ایلو پہتی کے چنگل میں فسی ہے ہماری سرکار کے دو منتریوں کا تو میرا تجربہ ہے پچھلے چھ سال میں جب جب میں ان کے پاس گیا سواست منتری کو ملنے کے لیے وہ کہتے ہیں راجی بھائی یہ سب ہم کو سمجھتا ہے کر کچھ نہیں سکتے کیونکہ ایسا جکڑ کے رکھ لیا ہے تو میں نے کہا اس میں آگ تو لگا سکتے ہو آگی لگا دو ہنومان جی کی طرح سے راور کی لنکا ایک بار جل جائے کم سے کم کہانی تو ختم ہو جائے تو کہتے ہیں اتنی ہمت ابھی تک نہیں آئی ہے آ جائے گی تو وہ بھی لگا دیں گے تو ان میں تو آنے سے رہی کیونکہ وہ تو فسے ہیں اپنے سوارت میں آپ اس کو تیاری کرو ایک نہ ایک دن یہ ویدیش سے آئی ہوئی چکت سا پدبتی کے تنتر کو ایسے ہی اکھاڑ کے فیکنا ہے جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اکھاڑ کے فیکا تھا موسیقی موسیقی موسیقی